شیخ خمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر دو سو لوگ پہ گننے میں ان کو بیٹھے تو ان کو ایک سال لگ جائے گا ناظرین دبائی کے شاہی خاندان کے آگے یہ چھوٹے موٹے سپر سٹرز کسی مزدور سے کم نہیں ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے وہ ہے پیسہ ناظرین آج آپ جانیں گے کہ دبائی کے شاہی خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے ہر وقت پانی کی طرح بہنے کے باوجود آخر اس خاندان کے پاس پیسہ ختم کیوں نہیں ہوتا اس ٹاپک پر ضروری جاننے کے لیے ہم ایک نظر دبائی کے شاہی خاندان پر ڈالیں دبائی کے شہزادے کا پورا نام شیخ خمدان بن محمد بن رشید المختوم ہے لیکن ان کو پوری دنیا ان کے انسٹرگرام نام فازہ کے نام سے جانتی ہے شیخ خمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر دو سو لوگ یہ پیسہ گننے کے لیے لگے ان کو ایک سال لگے گا ذرا ان کی نظر ایک ہزار کروڑ پر یارڈ کی نظر پر ڈالیں اس یارڈ کو سنگرلڈا بھی کہا جاتا ہے اس یارڈ پر وہ سکون وہ آرام پایا جا سکتا ہے جو کسی بڑے سے بڑے سیون سٹار ہوتل میں ہوتل پر بھی نہ ملتا ہو 24 کمرے تو صرف نوکروں کے ہیں جو صفائی سترائی سے لے کر لذیذ کھانا بنانے کے ایکسپرٹ ہیں یہ یارڈ شیخ خمدان صرف پانچ سے دس لوگوں کی پارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی ان کے پاس چار سو ملین ڈالر یعنی چھ ہزار کروڑ روپیوں کی ایک اور یارڈ بھی ہے جو دبائی یارڈ کے نام سے جانی جاتی ہے اس یارڈ میں ارتالی شاہی مہمان عیش و آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نوے نوکروں کے کمرے بھی ہیں جو اس تیرتے ہوئے چھ ہزار کروڑ کے جہاز کی خدمت کرتے ہیں شیخ خمدان کے پاس اس کے علاوہ تین سو فٹ لمبی دوابی سپر یارڈ اور ایک سو اسی فٹ لمبی کارٹنولی شیڈو بھی ہے شیخ خمدان کے بھائی منصور نے بھی بھائی کو اکیلا آگے نہیں جانے دیا اس نے بھی دس ملین ڈالر یعنی دیٹھ سو کروڑ کی یارڈ خرید دالی جو کوڑ ایٹ کے نام سے جانی جاتی ہے اب سمندر سے نکل کر زمین پہ آتے ہیں زمین پر بھی شیخ خمدان خرچہ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے ڈائی کروڑ روپیوں کی لگشری مرسیڈیز جی سکسٹی تری ای ایم جی سے لے کر چار کروڑ روپیوں کی مرسیڈیز ای ایم جی ایس ایل ایس تک کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو طبعی کے شہزادے نے نہ چھوڑی ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ شیخ خمدان یا اس کے بھائیوں میں سے کسی کو اس سے کم تر گاڑیوں میں سوار ہوتے دیکھیں شہزادے کی گاڑیوں کی کلیکشن میں اس کے علاوہ یہ صرف شیخ خمدان کی کلیکشن تھی ان کے بھائی منصور بھی مرسیڈیز ویگن سے کم بات ہی نہیں کرتے اور یہی حال ہے شیخ خمدان کی پوری فیملی کا اس فیملی کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیوں کی کل تعداد ایک سو سے بھی زیادہ ہے جس میں گاڑیوں کے جانے مانے نام ڈی ایم ڈبلیو، رولز وائز، مرسیڈیز، فراری اور ونٹیج کارز شامل ہیں اب بات کرتے ہیں کہ شیخ خمدان گاڑیوں کی اپگریڈ پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ان کی اپگریڈ یہ نہیں ہوتی کہ گاڑی میں لیدر سیٹ کورز لگا لیے یا فرنٹ کیمرہ لگا لیا بلکہ ان کی اپگریڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ گاڑی کے اوپر چوبیس کیرٹ گولڈ کی کوٹنگ کروائی جائے جو آپ ابھی اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے گولڈ سیٹ کی قیمت پچیس سے تیس لاکھ کی ہوتی ہے پوری گاڑی کی گولڈ پلیٹنگ کی قیمت کا اندازہ آپ خود لگا لیں نیچے کمنٹ سیکشن میں گولڈ پلیٹڈ کار کوٹنگ کی قیمت کا اندازہ ضرور بتائیں کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے چالیس کروڑ روپیوں کی اونٹنی جی ہاں شیخ خمدان کو ایک جگہ انتہائی خوبصورت اونٹنی نظر آئی شیخ نے وہیں اپنا کاروان روک کر وہ اونٹنی اس کی قیمت سے بھی زیادہ پیسے دے کر اپنے نام کر لی لیکن دوسری طرف شیخ خمدان ایک انتہائی دریا دل انسان بھی ثابت ہوئے ایک شخص نے اپنے کینسر کے علاج کے لیے شہزادے سے اپیل کی تو شہزادے نے دس کروڑ روپے قبل اپنی جیب سے ادا کر رہا اس کے علاوہ شہزادے نے دبائی کے دماغی ہسپٹل کو فری علاج کے لیے نون کروڑ روپے بھی اٹھیا کیے شیخ خمدان اور دبائی کے شاہی خاندان کی شاہ خرچیاں اور دریا دلی کے حوالے سے اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں موسیقی